پروفیشنل پکتے ہیں اینٹوں کی میری ٹیم کے کھلاڑی ہیں یہ ماشاءاللہ منحوس اسلام علیکم ایبریوان یار عبید ہے آپ سب لگ خیر خرید سے ہوں گے تو ابھی جاگہ ہوں ستی اتھی آنچ چلنے چلنے والنے تو یار ابھی کچھ کرنے کو ہے نہیں روزہ بھی ہے تو خیر آنکھ پھل گئی ہے دن کو ہمیشہ سویا رہتا ہوں تو ابھی یہ پیچھے آیا ہوں گھر کے بیچے کچھ چھوٹی بڑی سبزیاں لگائی ہوئی ہیں تو ان میں آیا ہوں ابھی دیکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ لگائی ہوئی ہیں سبز میرچیں یہ سبز میرچیں ہیں یہ جو ہے یہ بھنڈی توریج ہوتی ہے اس کی لگائے ہوئے بیج یہ لیسن ہے یہ پھر سبز میرچیں ہیں اور یہاں پہ سب میرچیں اور یہ بیاز ہیں یہ دھنیاں ہیں تو یہ چھوٹا سبزیوں کا بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی فری ہوتا ہوں جب بھی دل نہیں لگتا کچھ بور ہو جاتا ہوں تو ان میں آ جاتا ہوں ان کو پانی لگاتا ہوں تو خیر ابھی آیا ہوں ان کو دیکھ بھال کیے تو پھر آگے چلتا ہوں موسم آج کافی اچھا ہے ہوا چل رہی ہے اور دھوٹ کی شدت بھی کافی کام ہے تو اس وجہ سے جو ہے کافی انجائے کر رہا ہوں تو چلیں آئیں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جو بھی سین ہے یار ابھی جو ہے ہم کرکٹ شروع کر رہے ہیں بکول کاشف تو ہم ابھی بکٹے لگا رہے ہیں یہ پروفیشنل بکٹے ہیں ایٹوں کی تو اس پر پاکستانی جوگاڑ ہے یار بچوں کے ساتھ بہت مزاد ہے کرکٹ کھیل کے تو خید ہم بڑے ہمیں کھیلنے نہیں دیتے چھوٹے ہمیں کہتے ہیں بڑا ہے اور چھوٹے کہتے ہیں بڑا ہے بیچ میں فاس گیا ہوں کہنا کیا چاہتے ہو یار ابھی جو ہے ہم وکٹے سیٹ کرتے ہیں دن کے بارہ بجے کا ٹائم ہے دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم کھیل پاتے روزہ بھی ہے پھر جو بھی سین ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری جو ہے وہ وکٹے لگ پکی ہے تو ابھی گرونٹ کی صفائی ہو رہی ہے سوائی کر سوائی کر سوائی کر سوائی کر جلدی کر جلدی کر جلدی کر گرونٹ کی صفائی ہو رہی ہے تو کرکٹ شروع کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ابھی دو ٹیمیں بن چکی ہیں میری ٹیم کے کھلاڑی ہیں یہ ما شا اللہ منہوس اور ان کے یہ یہ ہے یہ تو ابھی ہم مین چیز کی طرف آتے ہیں ٹاس پھینکتے چلیں اب آپ کے سامنے ایک منٹ ٹاس پھینکا جا رہا ہے اور ہم ٹاس ہار چکے ہیں ابھی مخالف ٹیم کو ہم نے چھے رنزوں پر ڈھال کر دیا ہے تو سارے اٹھو گئے ابھی ہمارے جو ہے منہوس بیٹس میں آ چکے ہیں اپنے فل انداز میں ما شا اللہ تو یار کترے چھے سکور پر پوری ٹیم نے ڈھال ہو چکی تھی ابھی ہمارا بیٹس میں جو ہے وہ گرونڈ میں وہ سب کی گالیوں میں تشریف ڈھال چکے ہیں محمد حسین اللہ ڈھال 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 ہیں یہ سارے مخالف ٹیم کے جو ہیں وہ فیلڈر ہیں ہیلو لاخ دلانت ابھی یہ کھلاڑی آؤٹ ہو ابھی یہ کھلاڑی آؤٹ ہو چکا ہے تو دوسرا مخالف ٹیم کا کھلاڑی شدید غصے میں چل چل دا غصہ دکھا غصہ ابھی یار میری باری آگئی یہ بیٹنگ کے یہ پلے آ رہا ہے ابھی اور اگھی اس لگا دیا جار گرونڈ جو ہے اس کا لیولنگ کا ایشو تھا تو ابھی یہ گرونڈ کی لیولنگ ہو رہی ہے کافی اس میں ماشاءاللہ جمپ کھڑے باقی ادھر یہ جو دیکھیں ہیں آپ پیچھے یہاں پہ کچھ منحوس لوگ ہیں جو افتاری کر رہے ہیں یہ یہ توسیاں کھا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ترس یہ یہ آؤٹ ہو ہیں اور یہ پہلی بول پر دس سکور بنا کے آؤٹ ہو رہا ہے ابھی جو ہے ہم دو میچ جی چکے ہیں دو میچ جیتنے کے بعد جو ہے ابھی تیسرا میچ ابھی یہ ہمارے جو ہے ٹیڑھے کان والے کھلاڑی جا رہے ہیں ضرور شور سے دورتے جائے دورتے 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 تو یار ابھی مقابلہ بڑا ساخت ہے ہم فسٹ کھیل کے دس سکور یہ ہمارا ہے جی مرلی بولر لانا تو یہ ہمارا ہے حسین اللہ جار کمپیٹیشن کافی ساخت ہے ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں جو ہے فل غصے میں ہیں پسینہ 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 دکھا پسینہ پسینہ تو ابھی جو ہے الحمدللہ ہم نے دس سکور بنائے اور یہ ہمارا ایک کھلاڑی جو ہے ابھی کھیل رہا ہے نوری صاحب ہم آدھ بولنگ کے لیے دوڑتے ہوئے نوری نے آگے سے کچھ اٹھایا کچھ اٹھایا کچھ اٹھایا کچھ اٹھایا اور یہ ہمارا ایک کھلاڑی باقی رہ گیا اور ابھی بہت شدید کمپیٹیشن ہے دکھاتے ہیں آپ کو بزید مہت کے مناظر لائف سرام گرونڈ ماشاءاللہ دیکھ گریٹ لولی شارٹ بھائی حسین اللہ ابھی جو ہے یہ شہتود کا درخت ہے تو بچے جہیں وہ کافی زیادہ تماشا بنائے ہوئے ہے اوپر چڑے ہوئے ہیں اے سیبا چل نیچے جمپ لگا چل میں کچھ کرو گا چل لگا جمپ جار یہ کافی شیدان بچے ہیں کافی انہوں نے ڈرامے کریٹ کی ہوئے تو ہم تو خیر یہ میں محروف ہیں فل روزے کے ساتھ محول بنایا ہوئے اے کتنے اوٹ ہیں ایک اوٹ ہو چکا ہے مخالف ٹیم کا کھلاڑی اور ابھی جو ہے ہم بڑے ساتھ کمپیٹیشن سے گزر رہے ہیں ٹوٹل دس کا ٹارگٹ ساتھ چلے دیکھتے ہیں بولنگ پر جاتے ہوئے اور یہ نورانس ابھی دو بالوں پر میں نے دو کھلاڑیاں اٹھ کر دیا ابھی ہیٹریک چونس ہے پیچھے اٹھو بیٹھے اٹھو چل اور یہ کھلاڑیاں ڈی ہوا ہے ہیٹریک میں سو گئی ہے ہیٹریک میں سو گیا تھا تو کافی تھا گیا تھا روزہ بھی تھا ابھی شام کا ٹائم ہے روزہ افتار ہونے والا ہے تو افتار ہی کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورج بھی غروب ہو رہا ہے یہ بحول بھی کافی اچھا ہے کافی مزے کی کھیت ہے ماشاء اللہ تو سین یہ ہے کہ ابھی روزہ افتار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذہری بات ہے ترابی کا ٹائم ہوتا ہے ترابی پڑھنی ہوتی ہے تو یار یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ پساند آئی ہوگی اگر پساند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی